السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بارہ مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں پیش کرنی ہیں لیکن تعبیر اور خواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے فائدے کی ایک اہم بات بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو جس کی تھمنیل آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے ضرور دیکھ لیگی اس ویڈیو میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا طریقہ اور پوریسز ہم نے بتایا ہے آپ اس کو فولو کریں انشاءاللہ ضرور آپ کی خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی آئیے خواب کے سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں گن چلانا بندوق چلانا کسی نے خواب میں بندوق چلاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا دشمن پر غالب آ جائے گا اور اس کو خوشی نصیب ہوگی اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا اور یہ غالب آ جائے گا اور پھر یہ بہت مسررت اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا دوسرا خواب ہے خوبصورت بچہ دیکھنا کسی شخص نے کوئی خواب میں یا کسی عورت نے خواب میں کوئی خوبصورت بچہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا تجارت یا بزنس کرتا ہے تو اس کو تجارت اور بزنس میں خوب منافع حاصل ہوں گے خوب فائدہ مند ہوگی اس کی وہ بزنس اس کے لئے وہ تجارت اس کی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور بہت ساری دھیر ساری خوشیوں کا ذریعہ بنے گی خواب میں تیسرا خواب ہے کوئی بدصورت بچہ دیکھنا بچہ چھوٹا سے کوئی دیکھا لیکن اس کی شکل خوبصورت نہیں بدصورت ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جو کاروبار کر رہا ہیں یا شروع کرنے والا ہیں اس کاروبار بزنس اور تجارت میں شروع میں تو فائدہ ہوگا لیکن وہ لونگ ٹائم فائدہ مند نہیں ہوگا وہ کاروبار اور وہ بزنس اس کے لیے دیر تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اس لیے اور بعد میں پھر اس کے ذریعے سے نقصان ہونے لگے گا تو اگر آپ نے کا ایسا کوئی پلان ہے کاروبار شروع کرنے کا اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ نہ شروع کریں یا کم سے کم اگر شروع کرنا ہے تو استخارہ کر کے اپنے دل کو مطمئن ضرور کر لیں چوتھا خواب ہے ننگا بدن دیکھنا کسی نے اپنے آپ کو برہنہ ننگے بدن دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تجارت اور بزنس میں نقصان اٹھائے گا مالی اعتبار سے اس کو پریشانیوں کا سامنے ہوگا اپنے آپ کو خواب میں ننگا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے اپنا بدن کمزور دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ تو بہت اچھا صحت مند ہے لیکن خواب میں بہت کمزور اور لاغر اور ضعیف سا محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خود کو کمزور دیکھنا یہ مفلسی اور غربت کی علامت ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنے والا مفلسی غربت میں ملبس ہو سکتا ہے اور انسان مفلسی اور غربت میں اگر ملبس ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے اللہ کی جانب سے اس آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے صدقے کا احتمام کرے خطاؤں اور لغزشوں سے معافی مانگے پھر اللہ تعالی اس کو اسی حال پر لے آئے گا اور اگر اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق اس کو غربت دینی یا مفلس کرنا ہی ہوگا تو اس کی توبہ سے اور اس کی معافی سے اللہ تعالی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا چھٹا خواب ہے حرم شریف دیکھنا کسی شخص نے خواب میں حرم شریف دیکھا ہے یعنی بیت اللہ کا وہ ایریا جس کو حرم کہا جاتا ہے وہ دیکھا ہے تو اس کے تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عالم دین کی صحبت اختیار کرے گا کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی یہ حاجی بنے گا اللہ تعالی اس کو حج بیت اللہ کی اور بیت اللہ کی زیارت کے مواقع فراہم کرے گا اور اس کو اللہ تعالی حج کے موقع پر وہاں حاضری کی توفیق معیہ کرے گا ساتھوہ خواب ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ باترم میں غسل خانے میں پیشاب کر رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی خطرناک بیماری میں ملوث ہوگا اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہوگا لیکن جلد ہی اس سے صحت اور شفا پالے گا آٹھوہ خواب ہے خواب میں حیز آنا پیریڈ آنا اگر کوئی عورت کی خواب دیکھے کہ اس کو خواب میں حیز اور پیریڈ آ رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں حیز اور پیریڈ آنا یہ گناہ کی علامت ہوتی ہے اس لئے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو وہ جلدی سے غور کرے کہ اس سے اللہ کی کونسی نہ فرمانی ہوگی ہے اور پھر اس سے توبہ کرے اور صدقہ کے احتمام کرے انشاءاللہ پھر اس طریقے کا کوئی خواب نظر نہیں آئے گا اگر خواب آئے گا بھی تو پھر اس کا حقی کی زندگی پر کوئی نقصان ظاہر نہیں ہوگا نوہ خواب ہے خواب میں حور دیکھنا کسی شخص نے خواب میں حور دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ ایمان پر موت پائے گا اس کا خاتم ایمان پر ہوگا اور جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اللہ جنت نصیب کرے گا اور جب جنت ملے گی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حور بھی اس کو دے گا جو اس نے خواب میں دیکھی ہے دسوہ خواب ہے چراغ روشن کرنا چراغ جلانا اگر کوئی شخص خواب میں چراغ روشن کرے چراغ جلائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی مسجد بنائے گا یہ مسجد میں اپنے حلال مال سے کوئی تعاون کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے لیے پانی کے انتظام کرے گا یا کوئی مخلوق کی خدمت کے لیے رفاہی کام کرے گا یعنی چراغ جلانی کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے گیارو خواب ہے چوہ دیکھنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں چوہ دیکھا ہے اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے تو نیک اور حسین خوبصورت عورت سے اس کا نکاح ہوگا اور اگر شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ زندگی اس کی پر لطف گزرے گی تو چوہ دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے باروہ خوابیں چور دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چور دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی صحبت اچھی نہیں ہے یعنی یہ نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے عادت اخلاق اچھے نہیں ہیں اگر اور اور اس کی چور دیکھنے کی دوسری تعبیر بھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عورت کی جانب سے عذیتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بارہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اسی ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس پر اسیس کو فولو کرتے ہوئے اپنا خواب لکھئے انشاءاللہ ضرور تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ